جی سلام علیکم ابھی میں نکلا ہوں یہاں پہ ایوننگ واک پہ تو میں نے کہا آپ لوگ کو ایوننگ واک کر رہا ہوں خود بھی کر رہا ہوں اور آپ لوگ کو بھی کر رہا ہوں اور یہ خوبصورت سی سندھی جو ہے یہ آپ لوگ کو دکھاؤں جیپان میں نارمالی بہت زیادہ گرنری ہے لیکن یہاں پہ میں ہوں ہیروشیما ایسا لگ رہا ہے جنگل کے اندر کوئی شہر آباد کیا گیا یہ شہر سے پڑا ہٹکے ہیں جو مین شہر ہے وہ یہاں سے تقریب اندار 40-45 منٹ کے ڈسٹنس پہ لیکن یہاں پہ جو ٹاؤن آباد کے گئے ہیں بہت زیادہ گریٹری ہے اور ایسا لگ رہا ہوتا ہے جس طرح جنگل میں تو اور اس ٹائم پہ ترین بھی ہو جاتی ہے کیونکہ یہاں پہ گرنی بہت ہے یہ ساتھ میں بلکل آپ کو ایک نہر یہاں پہ یہے دیکھر آئے گا یہاں پہ سامنے کی جائیں یہاں پہ بہت ہے یہاں پہ صورت گی ہے ابھی تو اندھیر ہو رہے ہیں لیکن دن کے ٹائم پہ بہت ہیے پیارا منظر ہے ہاں پہ بہت پیارا سین ہوتا ہے یہاں پہ سامنے کی جائیں یہاں پہ ابھی تو ایوننگ ہونے والی بلکہ ایوننگ ہو گئی ہے لیکن جو سین ہے وہ بہت زیادہ رس ہے یہ واکنگ ٹریک ہے یہاں پہ لوگ یہ لیک کے کنارے واک کرتے ہیں اہاں ایمنٹ ٹائنگ پہ تو یہ سب واک کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں جب تک یہاں پہ روڈ سائیڈ پہ لائٹس تو ہیں لیکن جب تک لائٹ ہے تو میں یہ ویڈیو بناتا رہا ہوں گا ابھی تو ہم گئیتے ہیں وہاں پہ مارکٹ گئیتے ہیں مارکٹ سے ہوکے واپس آئے ہیں ابھی تو ابھی توڑا واک بھی کر رہا ہوں اور میں نے کہا یہ ویڈیو بھی بنا لوں واک کرتے ہیں کیونکہ بہت پیاری سنوی ہے تو جناب یہ سیچویشن ہے یہاں کی پہلے ہم گئے ہیں وہاں پہ مارکٹ وہاں پہ ہم نے کوئی ڈیفرنٹ برینڈز ہیں لیکن کافی ایکسپینسیو تھے کیونکہ سیل شیل لگی نہیں ہوئی تھی تو جہاں ریگولر پائیسیز ہیں یہاں پہ کم خیر ہیں بل ایکسپینسیو چیز ہیں کافی ایکسپینسیو ہیں تو ہم خیر ہمیں دو ایک دو چیزیں تو لے لی اس کے علاوہ ہاں ہم نے کانا چانا کہا ہے ریسٹورانٹ پہ ہیں بڑا سچا سا ریسٹورانٹ ہمیں وہاں پہ ملا ہے جس میں ہم کافی چیزیں وہاں پہ جیسیو بغیرہ کمپلیمنٹری تھی جیسیو کافی ساتھ میں بس آپ نے کچھ کانا ہوتا ہے جو کہ ہم نے لیا وہاں پہ چکنوں اور اس طرح کی ایک دو چیزیں وہاں پہ ہم نے لیا لیکن بہت بہت ریسٹورانٹ بہت ریسٹورانٹ وہاں پہ پہ وہاں سے ہم گئے وہاں پہ ایک انڈین ریسٹورانٹ میں ہیں انڈین اور نیپالی ایک دو چکن وہاں پہ ہم نے کچھ ایک دو چکن کاری لیا وہاں سے کائی ہے اور پھر آپ نے سیون ایل ایون سٹور ہے یہاں پہ سیون ایل ایون یہاں پہ سیون ایل ایون سٹور کافی مشہور ہے اور بہت اچھے پرادکٹس ہوتے ہیں ان کے چاہے کانی پینے کی باقی جو بھی ہو یہ جگہ جگہ ہے ویلیبال ہے بہت فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں آپ کو وہاں پہ ہر قسم کی جو ڈی ٹو ڈی لائف میں آپ کو ملے گی بہت زبردست بہت زبردست انجوائی کے ہم نے ابھی ہمارا پلان ہے پچھلے ہفتے ہم گئے تھے میا جیما آئی لینڈ بہت زبردست بہت زبردست بہت خوبصورت تھا ابھی ہم پلان کریں کسی اور یہاں پہ کیونکہ ہروشیما میں بہت سارے پیچیز ہیں ملے گا ڈیسٹنس پہ 45 مینٹس یا اس طرح کے ڈیسٹنس پہ ہوں گے ڈیفرنٹ سائٹس پہ وہاں پہ ہم نے جانا ہے پلان کریں کہ کس طرح جائیں کیسے جائیں اور وہاں ہم دیکھ رہے ہیں اور کس ٹائم جائیں تو پلان ہے انچاندہ پہ ہم جلدی کوئی بنا رہے ہیں تو پہ ہم جائیں گے اور آپ کو بھی دیکھائیں گے کہ کیسے دیکھتے ہیں وہاں کے بیچیز پہلا تو ہم ایوننگ واک پہ جا رہے ہیں اور اور بھی لوگ ہیں جو سائیکلنگ کرتے ہیں سائیکلنگ تو ادھر بہت عام ہے اور اگر سائیکلنگ کے پاس تو وہاں بہت بہت سائیکلنگ ہو جاتی ہے سائیکلنگ بہت اچھی یہاں پہ سائیکلنگ بہت اچھی یہاں پہ سائیکلنگ کے پاس ہر بندے کے پاس سائیکلنگ ہوتا ہے یہاں پہ کیونکہ گاڑی اسپیشلی جو ٹورس ہوتے ہیں ان کے لئے تو گاڑی جانا یا گاڑی میں جانا سب سے جو سائیکلنگ بھی جب آپ لیتے ہو تو آپ کو ریجسٹر کناب پڑتا ہے آپ کو کوئی نمبر ازار کرتے ہیں کوئی بارہل وہ ڈاکومنٹری ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے سائیکلنگ کی سائیکلنگ بہت ہی ضروری ضروریات زندگی میں ایک ضروری چیز ہے سائیکلنگ کے پاس سائیکلنگ کے پاس دوسرا یہاں پہ کار ہے تو اتنے ایکسپنسی نہیں ہیں کار یہاں کے لوکل ہیں تو خرید سکتے ہیں اور فارنر بھی خرید سکتے ہیں بہت چیپ ہیں لیکن اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ان کا لائسنس وانا لائسنس کے بغیر آپ نہیں لے کے جا سکتے ہیں اور اگر کوئی وائلیشن کیے تو یہاں پہ آپ کوئی نہیں پوجھے گا آپ جدر بھی جاؤں کس طرح بھی کئی بھی جاؤں کئی بھی پولیس فال آپ کو نہیں رکھیں گے لیکن جو ہی آپ کوئی وائلیشن میں آجاتے ہو ایک کسی وائلیشن کے مرتفع ہو جاتے ہیں پھر آپ بھی خیر نہیں پھر یہ ان سے جان پڑھانا بہت مشکل ہے اور ماف نہیں کرتے ہیں یہ آپ کو دیکھ رہی سامنے یہ فارم ہے اور یہاں پہ کوئی یہ لوگ ہے اور یہاں پہ ہمیں کلیکٹی سیڈے ہیں یہاں پہ کوئی پڑکٹ یہ گروہ کرتے ہیں آپ پتہ نہیں کونسے پڑکٹ ہمارو لے گری پڑکٹ ہمارو لے گری پڑکٹ یہ سنسیٹ ہونے لگے اور ہم بھی نظر آرہے سامنے اور یہ روڈ ہے اور ریوننگ مینٹ میں واپ کر رہے ہوں یہاں پہ آج سارا دن بارش ہو رہتی بلکہ کل بھی بارش ہوتی رہی سارا دن صبح تک بارش ہوتی رہی پھر صبح بھی ہم نکل گئے تو اس نے ابھی بھی کلاوڈ سے بہت زیادہ ہے لیکن ابھی کلاوڈ زیادہ ہو گئے تو اب یہ فرکاس ہی ہے کہ آگے کلاوڈ بارش نہیں ہونے اور کلاوڈ بارش نہیں ہونے اور کلاوڈ ڈیس پانچ لئے اور آئی بھی بلکہ سنشائن ہوگا جس تک یہ پریڈک کر رہے ہیں تو بارش یہاں سے بہت زیادہ ہوتی ہے ابھی بھی ایٹین ڈگری یا اٹھونٹی ڈگری اپریٹر یہ سیچویشن ہے یہاں یہ جو ہلز آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ جنگل میں اوپر اس میں کسی کا جانا اس میں کسی کا جانا کیونکہ بارڈ لگے ہیں جس میں یہ انجوں نے اس طرح کے سیمبل لگائے ہیں کہ وہاں پہ سامپ ہیں بارڈوں پہ وقائدہ بتائے گئے انٹری ممنوع ہے وہاں پہ سامپ ہو سکتے ہیں کینسلیکس بہت زیادہ ہیں دوسرا یہاں پہ وائیڈ لائف کو آپ نہیں چیڑ سکتے ہیں نہ تنگ کر سکتے ہیں یہ بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں وائیڈ لائف سے اور انیملز کا تو ایک چیز ہے دوسری یہ کہ میں یہاں پہ کوئی سٹری ڈاگز نہیں دیکھے نہ کیٹ دیکھیں ابھی تک بلکل کوئی مجھے یہاں پہ اس طرح کے انیمل نظر نہیں آئے روڈ اپ پہ تو یہ سیجویشن ہے یہاں کی کوئی سامنے نظر آ رہا ہے یہ سائیکل بھی کوئی آ رہا ہے بڑی سپیڈ میں تو میرا خیال میں آج تک کے لئے یہی کافی ہے پھر ملتے ہیں نیکس ویلاغ میں شکریہ تک موسیقا